موسیقی ہم نے حاضرین آج الحمدللہ ہم نے پچیسویں تراوی عدا کی اور آج کی تراوی میں قاری صاحب نے سورہ الواقعہ سورہ الحدید سورہ المجادلہ اور سورہ الحشر کی تلاوت کی تو سورہ الواقعہ سے سٹارٹ کرتے ہیں خلاصہ آج کی تراوی میں پڑھ جانے ہیں قرآن کا سورہ الواقعہ مکی صورت ہے اس صورت میں توحید آخرت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منکرین کے شبہات کے تردید کی گئی ہے اس نے بتایا گیا کہ آخرت میں انسان کے تین طبقات ہو جائیں گے ایک تو مقربین یا سابقون الاولون اور دوسرا عام صالحین مسلمان اور تیسرے منکرین یا اصحاب الشمال یا اصحاب المشعمہ سورت کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے کہ ازا وقاتل واقعہ جب وہ پیش آنے والا واقعہ ہو جائے گا لیسا لیو قاتحہ قاذبہ تو اس وقت کوئی اس کو جھٹلا نہیں پائے گا زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے اور پھر غبار بن کر اڑنے لگیں گے اس روز انسان تین طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے ایک طبقہ تو سابقون الاولین کا ہوگا جنہیں مقربین بھی کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور عالی مقامات پر فائز کیا جائیں گے دوسرے عام صالحین مسلمان جو کہ دائیں ہاتھ والے جن کو دائیں ہاتھ میں نائمہ عامال دیا جائے گا اور تیسرے منکرین یا اصحاب الشمال جن کو ان کے الٹے ہاتھ میں نامہ عامال دیا جائے گا اور وہ جہنم میں لے جائے جائیں گے اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں یہ بتاتے ہیں جو کامیاب لوگ ہیں یعنی ان تین گروہوں میں سے اور جو ناکام لوگ ہیں ان کا استقبال کیا ہوگا اور ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا کامیاب لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں محفلیں سجائے بیٹھے ہوں گے نذیذ پھلوں اور معتر مشروبات ان کے سامنے ہوں گے وہاں ان کے دل میں کسی کے خلاف حسد بغض اور کینا نہیں ہوگی اور وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام نہیں سنیں گے بس سلام سلام کی آوازیں ہوں گے جبکہ دوسری جانب جو ناکام لوگ ہیں ان کی زیافت کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے وہ ایسے پییں گے جیسے پیاسا اونٹ پیاس کی بیماری میں پانی پیتا ہے زکوم کا درخت جو کہ کڑوا اور کانٹے دار ہوگا انہیں کھانے کو دیا جائے گا اور پھر کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا کامیاب لوگ اور ناکام لوگوں کی زیافت کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ کی اگلی آیات میں توحید اور آخرت کے بارے میں بڑے دلنشین انداز میں دلائل دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے تو پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر تم کیوں یقین نہیں کرتے پہلی بار ہم نے پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے کبھی تم نے غور کیا جو نطفہ تم ڈالتے ہو کیا اسے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں کبھی تم نے سوچا یہ بیچ جو تم زمین میں ڈالتے ہو اس سے فصلیں تم اگاتے ہو کھیتیاں تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو چورا چورا کر دیں تو پھر تم صرف باتیں بناتے رہ جاؤ بھلا بتاؤ یہ پانی جو تم پیتے ہو یہ بادل سے تم نازل کرتے ہو یا اس پانی کو بادل سے ہم نازل کرتے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھاری کر دیں اور پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے کیا تم نے کبھی خیال کیا جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم اس کے درخت پیدا کرنے والے ہیں یعنی بڑے دل نشین انداز میں اللہ تعالیٰ جنجوڑ رہے ہیں لوگوں کے لوگ غور کریں توحید پر اور آخرت پر پھر آخر میں فرمایا کہ فَصَبِّحْ وَإِسْمْ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بس اے نبی آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے بعد ازاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن ایک عظیم کلام ہے یہ بڑے رتبے والا کلام ہے اور لا يمصحو اللہ المتحرون اس کو ہاتھ نہیں لگاتے صرف وہ لوگ جو کہ پاک ہوں یعنی پاک لوگ اسے ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر تم اس کا کیوں انکار کرتے ہو جہاں تک کہ ہاتھ لگانے کی بات یہاں ذکر آیا ایک تو پاک پاکی کی حالت میں ہو دوسرا یہ کہ اکثر فقہ کے نزدی کے لازمے ایک انسان باوضو ہو اور باوضو حالت میں قرآن پاک کو ہاتھ لگائے ہاں وہ قرآن پاک جس میں تفاصیر بھی ہیں جس میں اردو بھی ساتھ لکھی ہوئی ہے اور قرآن کے عربی الفاظ بھی ہیں چونکہ وہ پیور قرآن نہیں ہیں تو اسے بغیر وضو کے ہاتھ لگایا جا سکتا ہے اور جو موبائل میں قرآن لکھا ہوتا ہے اسے بھی بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ مرتے وقت جو انسان کی کیفت ہوتی ہے اس کے بارے فرماتے ہیں کہ تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچاتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے تو پھر ترجعو نہا انکنتم صادقین تو لوٹا لو اگر تم سچے ہو اگر تم موت پر اور زندگی بات موت پر یقین نہیں ہے تو اسے واپس لیاو تم ایسا کیوں نہیں کرتے یہ جو ہے وہ اسٹائل تھا کہ انسان کو جھنجوڑنے والا اسٹائل اور بالکل لا جواب کر دینے والی باتیں تھی کہ اس کے بعد بھی جنب لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر یقین نہیں کرتے یہاں سورہ واقعہ مکمل ہوئی اس سورہ میں توہید آخرت قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شبہات کی تردید کی گئی ہے اس کے بعد سورہ الحدید ہے یہ مدنی سورت ہے اس سورہ مبارک کا مرکزی مضمون انفاق فی سبیل اللہ ہے اور اس میں چھے دفعہ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی بات کی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اس میں رجوع علی اللہ دنیا کی بے ثباتی جہاد اور انبیاء کے مشن یعنی مکمل دین کے قیام کا ذکر بھی ہے پہلی چھے آیات میں اللہ تعالیٰ کی جامع صفات بیان کی ہیں فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے وہی زندہ کرتا وہی مارتا اور ہر چیز پر قادر ہے وہی اول بھی ہے آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے مخفی بھی ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر متمکن ہوا اس کے علم ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے جو کچھ آسمان کے جانب چڑھتا ہے وہ سب اس ذات باری تعالیٰ کے علم ہے وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو اور جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس مقام کے بارے میں امام رازی نے اپنی تفسیر تفسیر کبیر میں لکھا کہ یہ بڑا امیق مقام ہے اور اس مقام کی تشریح میں اس کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی جامع صفات کے بعد اگلی آیات میں مال خرچ کرنے پر زور دیا گیا اور یہ زور بار بار اس صورت میں دیا گیا فرمایا گیا کہ امان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس کا ہم نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے یعنی یہ مال تمہارا نہیں تھا ہم نے تمہیں دیا ہے اب تم ہمارے دیئے مال میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور پھر تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کریں گے ان کا درجہ زیادہ بلند ہوگا ان لوگوں کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد خرچ کریں گے اگرچہ اللہ نے دونوں کے لئے اچھے وعدے فرمائے ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے یعنی اللہ کے دین ابھی قائم نہیں ہوا اس وقت اس کی مدد کرنا مال خرچ کرنا زیادہ عجر کا باعث ہے اور جب قائم ہو جائے اور اس کے قیام کو برقرار رکھنے کے لئے مال خرچ کرنا وہ بھی عجر کا باعث ہے لیکن قائم ہونے سے پہلے جو مال خرچ کیا جائے جو رزق کیا جائے جو صلاحیت وقت لگائے جائے وہ زیادہ عجر کا باعث ہے پھر فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ تمہارے اس قرض کو بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹا دے مال کی اس انفاق کے بعد اللہ تعالی زندگی کی ناپائداری کا تذکرہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ خوب جان لو یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی ہے یہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نابدات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو جاتا ہے پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی اور پھر زرد ہو کر وہ بھوز بن جاتی ہے یعنی ختم جاتی ہے انسان کا معاملہ بھی یہی ہے کہ کمزور ہوتا ہے جوانی کی طاقت کو پہنچتا ہے پھر آج سا آج سا کمزور ہو کر اور دنیا سے چلا جاتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے تو فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے تو کیوں نہ تم مستقل زندگی کیلئے کوشش کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اللہ کے اللہ کی جانب اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کی اور اس کے جنت مداقل ہونے کی وہ جنت کے جس کی وسط زمین و آسمان جیسی ہے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا مشن بتایا فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانیاں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھی نازل کی میزان کیوں تاکہ وہ انصاف پر قائم ہو اور انصاف کو دنیا میں قائم کریں اور لوہہ بھی اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے لوہے کی طاقت بھی ان کو دی صرف ان کو ایک انصاف قائم کرنے کی اسکیم بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انہیں نافذ کرنے کی قوت بھی دی تاکہ دنیا میں وہ عدل کے نظام کو نافذ کر کے دکھا دیں اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا اور زبردست ہے پھر فرمایا کہ اسلام میں رہوانیت نہیں ہے ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو مبوس کیا ان کو انجیل عطا کی جن لوگوں نے ان کی پیروی اختیار کی ہم نے ان کے دلوں میں ترس اور رحم ڈال دیا اور پھر رہوانیت انہوں نے خود اجاد کر لی ہم نے رہوانیت کو ان پر فرض نہیں کیا تھا رہوانیت سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے لا تعلق ہو کر بس انسان عبادات میں کھو جائے کہیں پر خیمیں یا کہیں غار یا کسی مسجد کے کونے بیٹھ کر صرف اللہ اللہ کرے دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھے اس سے رہوانیت کہتے ہیں فرمایا کہ رہوانیت ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے خود اجاد کر لی مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے جو بدت نکالی تھی اس کی پابندی نہیں کر سکے اور اسے صحیح طریق سے پھر عدع بھی نہیں کیا حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کی رہوانیت جہاد فی سبی اللہ ہے یعنی کہیں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ رہوانیت نہیں ہے بلکہ جہاد میں دشمن کا مقابلہ کرنا یہ میری امت کی رہوانیت ہے یہاں پر صورہ الحدیث مکمل ہوئی اس صورت کا مرکزی مضمون انفاق فی سبی اللہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنا اور انبیاء کا مشن بتایا کہ معاشرے میں عدل قائم کرنا ہے اس کے بعد صورہ المجادلہ ہے صورہ المجادلہ مدنی صورت ہے صورہ احزاب کے بعد نازل ہوئی اس میں چار اہم موضوعات بسکس کیے گئے ایک تو زہار کا مسئلہ دوسرا نجوہ تیسرا مجلسی آداب اور چوتھا منافقین کا تذکرہ پہلا معاملہ جو زہار کا ہے اس کا پسمنظر یہ ہے کہ ایک صحابیہ خاتون خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شہور عوض بن سامت انساری نے عرب کے قائدے کے مطابق غصے میں آ کر یہ کہہ دیا کہ انتی علیہ کذہری امی تم میرے لئے میری ماں کی طرح ہوں یعنی تم سے مباشرت کرنا میرے لئے ایسا ہی جیسا ہے اپنی ماں سے مباشرت کروں تو اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش نکلتی تھی مگر زہار یہ اس طرح کی الفاظ ادا کرنا اسے زہار کہتے ہیں تو ایسے الفاظ ادا کرنے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ پھر نکاح کی بھی گنجائش پھر دوبارہ سے رجوع کی بھی گنجائش میں نہیں تھی جو طلاق کے بعد تو تھی لیکن اس کے بعد نہیں تھی یعنی بہت سخت معاملہ تھا اب ان کے خاتون ان خاتون کے شوہر نے غصے میں آ کر جب ان سے یہ بات کہہ دی تو اب پریشان ہو گئی ان کے چھوٹے بچے تھے وہ حضور کے حجرے میں آئی سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا اور حضور سے اس سلسلے میں مسئلہ پوچھا حضور نے کہا کہ اب تک اس بارے میں کوئی واضح آیت نہیں ہوتی تو میں بتا نہیں سکتا تو اسی وقت جب یہ بات چل رہی تھی اور وہ تقرار کر رہی تھی سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں حجرے میں تھی میں ان کی بات پوری طرح نہیں سن سکی لیکن سات آسمانوں کے اوپر عرش پہ اللہ تعالی نے سن لی جبرائیل آ گئے اور وہی لے کر آئے اور وہی جو ہے وہ ہمارے حجرے میں ان خاتون کے بارے میں نازل ہوئی وہی میں کیا فرمایا وہی میں فرمایا گیا کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شہر کے معاملے میں تم سے تقرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہیں اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سننے والا ہے تو جو لوگ تم میں سے اپنی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی ماں نہیں ہو جاتی ان کی ماں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے اگر کسی نے یہ کلمات کہہ دی ہیں تو اس کے کفارے کے طور پر جو حل بتایا گیا اس مشکل سے لے کرنے کا وہ یہ کہ کہنے والے کو ایک غلام آزاد کرنا ہوگا اور غلام نہ ملے تو اسے دو مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے متواتر لگاتار اگر سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ ون سے سٹارٹ کرنا ہوں گے یا اگر یہ نہ کر سکے تو پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا ہوگا یہ تین چیزیں ہیں ایک چیز لازمان کرنا ہوگی اس مشکل سے نکلنے کے لئے ظیہار کے احکامات کے بعد اب نجوہ کی بات کی فرمایا کہ نجوہ جرم ہے کیا تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے نجوہ کیا ہے اس کی تعریفی اللہ تعالی نے خود ہی فرما دی کہ جو لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں وہ نجوہ کرتے ہیں اور وہ جہنم کا ایندر منیں گے یعنی کئی محفل ہو رہی ہے دو تین لوگ الگ ہو جائیں الگ ہو کے گفتگو کریں محفل میں بیٹھے لوگوں کے خلاف کو پلاننگ کریں اسے نجوہ کہتے ہیں تو فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم آپس میں کوئی پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی بات نہ کرو علیہ السلام بلکہ تقویر نیکی کی بات کرو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے کانہ پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں نجوہ کی تعلیم کے بعد اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہونے کے آداب بتائے فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم سے کہا جائے یعنی جب تم اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہو تو اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو اور جگہ کشادہ کر دیا کرو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اللہ بھی تمہیں کشادگی عطا کرے گا اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو تم میں سے جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ایسا کرنا ہی بہتر ہے پھر فرمایا کہ یہ ساری باتیں علم کی تمہیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے اور جن کو علم بخشا گیا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے اس کے بعد اسی صورت میں اللہ تعالی نے دو طرح کے افراد کے بارے میں آیات اتھ رہی فرمایا کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر تو ایمان لائے ہوئے ہیں لیکن منافقین اور مذبذبین میں سے ہیں اور یہ لوگ اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں اپنے مفادات کے خاطر دین سے غداری کرنے میں کوئی تعامل نہیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف طرح طرح کے وسوسے اور شبہات کو پھیلا کر اللہ کے بندے کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں اس لیے ان کا جھوٹا ایمان ان کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے دوسری جانب سچے مسلمان ہیں جو اللہ کے دین کے معاملے میں تو کسی کا لحاظ تو درکدار خود اپنے باپ بھائی اولاد اور خاندان تک کی پروانی کرتے ہیں یعنی اس کا زمن میں تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ ہوئی تو صحابہ نے اپنے والدین اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں تک کا خیال نہیں کیا مصب بن عمیر نے جنگ بدر میں اپنے بھائی کو ختل کیا ابو عبیدہ ابن جررہ نے اپنے والد کو ختل کیا اور سیدہ عمی بن خطاب نے اپنے مامو کو ختل کیا ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ ابو جان کئی بار آپ میری تلوار کی ذت میں آئے لیکن میں نے آپ کو مارا نہیں کہ آپ میرے والد تھے تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بیٹا اگر تم میری ذت میں آ جاتے تو میں تمہیں مار دیتا ہوں یہ معاملہ تھا کہ دین جنب وہ اس نے الگ کر دیا تھا رشتوں کو جو دین میں شامل ہے تو وہ بھائی بھی ہے باپ بھی ہے اور مامو بھی ہے وہ شامل نہیں ہے تو پھر وہ امت کفر میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو کہ منافق ہیں یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور جو مومنین صادقین ہیں یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں اور اللہ کی پارٹی کے لوگ ہی کامیاب ہوں گے یہاں سورہ مجادلہ مکمل ہوتی ہے اس صورت میں زہار کا مسئلہ یعنی کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے اس کا کیا حل ہے وہ بتایا گیا نجوہ یعنی سرگوشی کے انداز میں کوئی سادش کرنا اس سے منع کیا گیا مجلسی آداب بتایا گیا اور منافقین کا کیا انجام ہوگا سورہ الحشر ہے سورہ الحشر بھی مدنی سورت ہے یہ سورہ دراصل جنگ بنو نظیر پر تفسرہ ہے بنو نظیر ایک یہودی قبیلہ تھا جو کہ مدینہ میں آباد تھا اس قبیلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محایدہ کیا تھا کہ جب بھی مدینہ پر حملہ ہوگا تو ہم ملجل کر دفاع کریں گے اور جب بھی ہمارے درمیان کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہوگا تو ہمارے اختلاف کا فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام کریں گے یہ لوگ حضور سے محایدہ کرنے کے باوجود در پردہ کفار کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش بھی کی ہوا یہ کہ ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ان دونوں میں مسلمانوں میں ربن وزیر میں کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا تو اللہ کے رسول اس کا حل کرنے کے لیے ان کے محلے میں گئے انہوں نے پلان کیا کہ آپ کو ایک خاص جگہ بٹھایا جائے پتھر لڑکا کر آپ کو شہید کر دیا جائے علیہ عزواللہ یہ ان کا پلان تھا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو خبر کر دی تو آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے اس کے بعد کیونکہ انہوں نے یہ محایدہ بھی توڑا آپ کو قتل کرنے کے سازش بھی کی تو پھر آپ نے جنب ان کے خلاف جنگ کی اور یہ جنگ جو ہے جنگ بنو نظیر کہلاتی ہے جو کہ غزبہ احد کے بعد ہوئی اس جنگ سے پہلے رسول علیہ السلام نے ان کو نوٹس بھیجا کہ آپ دس دن تک مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں اگر نہیں چھوڑ کر گئے تو پھر ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے جب ان کو یہ نوٹس مل گیا کہ مدینہ چھوڑ دیا جائے تو عبداللہ بن عبای بن سلول منافقین کے سردار نے ان سے کہا کہ آپ ڈٹے رہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں میں دو ہزار افراد اور پھر بنو قطفان اور کفار مکہ ان سب کو بلا کے آ جاؤں گا ہم آپ کے جانب سے مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے اس لئے آپ کو مدینہ چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ روپ پھیر گئے جب یہ وقت پورا ہو گیا تو آپ نے ان کے قلعے کے جانب چڑھائی کی تو اس وقت منافقین ان کی مدد کو نہیں آئے محاصرہ کیا محاصرہ بھی چند روز جاری رہا تھا ہفتہ بھر کے قریب کہ ان پر ایسا روب تاری ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہتھیار ڈالنے کے بعد اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کہ آپ ہتھیار چھوڑ کر جتنا مال لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں اور یہاں سے مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گویا کہ آپ نے ان کو جلہ وطن کر دیا تو یہ وہ صورت تھی یہ بھی واقعہ تھا جس پر اس صورت میں تفسرہ کیا گیا آغاز میں کہا گیا ہے کہ تم بنو نظیر کے اس واقعے سے عبرت حاصل کرو وہی خدا ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو یعنی بنو نظیر کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تمہیں ہرگز یقین نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑیاں یعنی ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے پس اس واقعے سے عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینہ رکھنے والوں اس جنگ میں بہت سا مال بھی حاصل ہوا جنگوں میں حاصل ہونے مال دو طرح کا ہوتا ہے ایک مال غنیمت دوسرا مالف ہے مال غنیمت وہ جو کہ لڑائی شروع ہونے کے بعد لڑائی میں جنگی کاروائی کے نتیجے فتح مل گئی اور پھر جو مال حاصل ہوا اسے مال غنیمت کہتے ہیں اور وہ اگر لڑائی ایسی ہو کہ جس میں دو بدو مقابلہ نہ ہو دشمن روپ کی منع پر خود چھوڑ کر چلا جائے جو مال ملے اسے مال فی کہتے ہیں یعنی لڑائی کے بغیر جو مال تو اس میں جو مال ملا تھا وہ مال فی کہلایا تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے کہا کہ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے بغیر لڑائی کے دلوا دیا اس میں تمہارا کچھ حق نہیں یعنی مجاہدین کا کچھ حق نہیں کیونکہ اس میں نہ مجاہدین نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ یہ مال فی انساروں یتامہ مساکین اور مسافروں کے لئے ہیں نیزی مال ان غریب مہاجرین اور انسار کے لئے ہیں اور انسار کون ہیں انسار وہ لوگ ہیں جو یو سرونہ علا انفسیم لوکانہ بہم خصاصہ جو کچھ بھی مہاجروں کو دے دیا جائے انسار اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح نہیں دیتے خواہ وہ خود کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہوں اس جنگ میں منافقین کے رول پر تفسرہ کیا گیا فرمایا گیا کہ یہ منافقین بنو نظیر کے مدد کو نہیں آئے اس کی بجاہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں بندوں کا خوف تھا اور آپس میں نائتباقی تھی آخری رکو میں اللہ تعالیٰ نے ایمان وانوں کو نصیت فرمائی بڑا اچھا انداز ہے نصیت کرنے کا فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سے دیکھیں کہ اس نے کل کیلئے کیا سامان کیا ہے پھر دوبارہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم کر رہے ہوتے ہوں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا یہی لوگ فاسق ہیں دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہیں جنت میں جانے والے ہی دراصل کامیاب ہیں پھر فرمایا کہ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے یہ مثالیں ہم تم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ تم اپنی حالت پر قور کرو اور وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں غائب اور ظاہر ہر چیز کو جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصور بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اس کے مطابق صورتگری کرنے والا ہے اس کے لیے بہتری نام ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے اس رکوع میں جو نصیحتیں کی گئی ہیں اس کے بعد یہ صورت مکمل ہوئی اور اس طرح آج کی منزل بھی مکمل ہوئی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بنو نظیر پر تفسرہ کیا مال فے کی تقسیم کے حصول بتائیں اور آخرت کی تیاری کے لیے ترقیب دیں بارک اللہ لی و لکم فرق غرین فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بما فیه من الآیات و ذکر الحکیم